دوستو دنیا میں بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی گھر ایسا ہو جہاں ٹیلی ویژن نہ پائے جاتا ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع خاص کی ہے کہ ٹیلی ویژن کی شروعات کب اور کیسے ہوئی تو سال تھا 1830 کامس ایڈیزن اور گرام بہل نے آواز اور فوٹو گرانسفر کر کر دکھایا اور 1907 نے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن لف سننے میں آیا اور ساسا ٹیشنری میں بھی جوڑا گیا اور پھر 1936 تک دنیا میں لگ بگ دو سو ٹیلی ویژن سیٹ استعمال ہونے لگے تب بارہ انچ کی سکرین کے ساتھ بڑے بڑے ٹیلی ویژن آیا کرتے تھے اور پھر ورلڈ وار ٹو کے بعد ٹیلی ویژن کا استعمال پڑ گیا اس طرح ٹیلی ویژن اپنی مقبولیت کے مقام پر گامدن ہوتا چلا گیا ٹیلی ویژن جو کہ آج کل بہت عام ہے تقریبا ہر شخص اس کے بارے میں واقف ہے شاید نئی نسل کے بچے اس کی کہانیاں سننا کریں گے یا پھر اس کو کتابوں میں دیکھا کریں گے کیونکہ آج کل کے دور میں موبائل فون اور ایل ایڈی تیزی سے اس کی جگہ لے رہا ہے جب ٹیلی ویژن اجاد ہوا تھا تو لوگ اسے جادو سمجھا کرتے تھے اس سے پہلے لوگ آواز کو ریڈیو پہ سنتو سکتے تھے لیکن بولنے والے کو دیکھنا ناممکن تھا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی نئی تخلیقات کے ذہن والے لوگ آتے گئے انہی لوگوں میں سے ایک سکوٹ لینڈ کے جان لوی بیرٹ تھے ایک دفعہ وہ سمندر کے کنارے شہل قدمی کر رہے تھے وہ سمندر کی لہروں اور موسم سے لطفندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ان کو گانے کی آواز سنائی دی گانوں کی آواز کے ساتھ سمندر کی لہروں کا منظر بڑا دلکش نظر آ رہا تھا لیکن جان کو اس بات کی حیرت ہوئی کہ گانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے جب اس نے آواز کی لہروں کا پیچھا کیا تو اسے پتا چلا سمندر کے نزدی ایک پوٹل ہے اس پہ ریڈیو بج رہا ہے جس سے گانے کی آواز اسے سنائی دے رہی ہے جان کو ریڈیو پہ بجھنے والے گانے سے زیادہ اس بات پہ حیرت اور تجسس پیدا ہوا کہ ریڈیو پہ بجھنے والے گانے کی آواز لہریں اس تک اتنی دور تک کیسے پہنچیں اس نے اندازہ لگایا کہ ہوا کی لہریں آواز کی لہروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی ہیں جان سوچ میں پڑ گیا اس نے خیال کیا کہ اگر لہریں آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہیں تو پھر لہروں پر تصویر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے جان لوئی کو فوٹوگرافی کا شوق تھا وہ کئی دفعہ تصویروں اور پچھلی کی داروں پر تجربہ کر چکے تھے اس نے ہوا کی لہروں میں روپے گہرے راس کو بھاپتے ہوئے ارادہ کیا وہ لہروں کے سریعے تصویروں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بیش سکتے ہیں اس نے اپنے اس خیال کو عملی جامعہ پینانے کے لیے مختلف تجربات کیے اس نے اس تجربے کے لیے کچھ چیزیں ایک شیشے کا بڑا صندوق کپڑے سینے والی سنیاں بسکٹ کا ایک ڈبا سیکل کے لیم کا ایک شیشہ کچھ بیٹریوں اور بجلی کی تاریں اکٹا کی اور انہیں ایک کمرے میں بند ہو کر اس تجربے کو کرنے لگا کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ اس نے ایک کپڑا لٹکایا ہوا تھا جن پر وہ تصویریں اوبار مچاتا تھا وہ تجربے میں ناکامی کے باوجود پکے ارادے کے ساتھ کام کرتا رہا اور پل آخر اس کی نیند رنگ لیا ہے اور وہ پردے پر تصویر لانے میں کامیاب ہو گیا ابتداء میں تصویر کچھ دنگلی سے نامدار ہوئی جون نے تصویر کو نمائع کرنے کے لیے روشنی کو تیز کرنے کا پروگرام بنایا ہے اس نے روشنی کو تیز کرنے کے لیے ایک کدار بیٹریوں ایک ساتھ رکھیں تو پردے پر تصویر نمائع ہونا شروع ہو گئی جون لوی کا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا اور اس نے ٹی وی ایجاد کر لیا تھا برطانیوں کے اخبارات میں جون لوی کی حیرت انگیز ایجاد کی داستان اس کے ٹی وی کے ہمرا شائع ہوئی بعد میں مزید سائنسانوں نے اس پہ تجربات کی اور اس نے جدت پیدا کی لیکن تیس سپتمبر انیس سو انتیس کو بیریسی لنڈن نے جون لوی کے بنایا ہوئے ٹی وی پر پہلا پروگرام آن یک کیا لیکن انیس سو سائنسس میں بی بی سی میں جون لوی کے بجائے ایک اور کمپنی سے معاہدہ کر لیا جون کو اس بات کا بہت دکھ ہوا لیکن اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کو ہمیشہ ٹی وی کے مجتد کے طور پر جانا جائے گا ٹیلی وی جن دو لفظوں ٹیلی اور وی جن کا مجموعہ ہے جون لوی کی ایجاد نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا اب ٹیلی وی جن کی نشریہ دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں عوام متحدہ نے 21 نومبر 1996 کو ٹیلی ورلڈ ٹی وی ڈے کی منقبت سے ہر سال ورلڈ ٹیلی وی جن دے منانے کا فیصلہ کیا اب ٹیلی وی جن صرف انٹریٹیمنٹ کا حضر یعنی صرف بلکہ گھر کا برد بھی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں سرکاری ٹیلی وی جن کا آغاز 24 نومبر 1964 کو لاہور کے ایک اسٹیشن سے ہوا حکومت پاکستان میں اکتوبر 1964 میں تجرباتی بنیادوں پر جاپان کے تعاون سے پاکستان کے دو شہروں لاہور اور ڈاکا میں ٹیلی وی جن اسٹیشن کھولنے کا فیصلہ کیا یہ دونوں اسٹیشن روزانہ تین گھنٹے کی نشریات کرتے تھے اور ہفتے کے ایک دن یعنی پیر کو ٹی وی کی نشریات نہیں ہوتی تھی موجودہ دور میں بیشمار ٹی وی چینل موجود ہے جن پہ 24 گھنٹے نشریات چاری رہتی ہیں اگرچہ ٹی وی چینل کی جگہ موبائل اور ویب ٹی وی میں لے لی ہے لیکن پھر بھی ٹی وی دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے چلی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی کسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا فی امانی اللہ